السلام علیکم ناظرین آج کے لیکچر کا موضوع ہے کہ زندگی میں جو غم پیش آتے ہیں جو پریشانیاں پیش آتی ہیں اور اسی طرح جو مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس صورتحال سے بچ سکتے ہیں جو حال کی پریشانیاں یا ماضی کے غم اور صدمات اور اسی طرح مستقبل کے اندیشے کو جنم دیتے ہیں اس لیے کہ ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا جو چیز آج ہم سمجھیں گے وہ یہ کہ ہم کس طرح ان پریشانیوں، غموں، صدمات اور اندیشوں سے پیدا ہونے والے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا ان کو منیمائز کر سکتے ہیں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ آج کا لیکچر گرچہ اپنے جگہ ایک مستقل لیکچر ہے جس میں آپ بہت سی اہم باتیں سیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ ایک کورس ہے جس کا عنوان اسٹریس منیجمنٹ ہے اس سے پہلے اس کے دو لیکچرز ہو چکے ہیں اور ان لیکچرز میں میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی کچھ کھلاسہ کر دوں ان لیکچرز میں ہم نے جو بنیادی باتیں سیکھئے تھیں ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم نے مسائل کے حل کا ایک صحیح نکاتی فارمولہ دیکھا تھا کہ جب مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر سب سے پہلے تو اس سے پیدا ہونے والے ممکنہ برے نتائج کا اندازہ کریں یعنی worst case scenario کیا ہو سکتا ہے اس کو دیکھئے اس کو تلاش کیجئے پھر یہ کہ خود کو آمادہ کریں کہ ہم ان نتائج کا خندہ پیشانی سے سامنا کریں گے اور اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ مسئلے کے مکمل حل یا نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے ممکنہ راستوں کی تلاش شروع کر دیں یعنی بدترین کو معلوم کریں اس سے قبول کریں اور بہترین کی کوشش شروع کر دیں اس کے علاوہ ایک دوسرے چیز جو ہم نے اسی لیکچر میں یہ دیکھی تھی کہ جب ہم ان پریشانیوں کو ان غموں کو جان کا روک بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی ایک بہت بھاری قیمت ہوتی ہے جو ہمیں اپنی صحت کی شکل میں صحت کے نقصان کی شکل میں دینی پڑتی ہے اس کے بعد ہم نے دوسرے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ یہ جو مسائل کے حل کا سہنگاتی فارمولا ہے اس میں سے جو آخرے دو پوائنٹ ہیں ان کو ہم کس طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں یعنی اس میں سے پہلی بات جو ہم نے اس میں دیکھی تھی وہ دوسرے نکتے کی تفصیل تھی دوسرا نکتہ کیا تھا کہ ذہن کو بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے کیسے تیار کریں ظاہر ہے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہے اور میں نے اس میں پھر ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ خدا کے قانون امتحان کو سمجھیں کہ اللہ تعالی انسانوں کو مشکلات میں بہت کم ڈالتے ہیں زیادہ تر وہ ان کے لیے آسانیہ ہی رکھتے ہیں اس کی تفصیل آپ نے سننی ہے تو پچھلی لیکچر کو سن لی جائے گا اس وقت میں خلاصہ کر رہا ہوں اور پھر جو تیسرا نکتہ تھا کہ مسائل کو حل کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے حل کیسے تلاش کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ مسئلے کو شناخت کریں اور جو ریلیونٹ ڈیٹا ہے ڈیٹا کلیکشن کا کام پوری دیانتداری سے کریں اور مسائل کا کوئی پہلو جو ہے آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہے اس کے بعد پوری دیانتداری کے ساتھ حقائق کا تذیر اور تحلیل کریں اور یہ کرنے کے بعد پھر حل کو تلاش کریں یعنی حل کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ ایک ایسی قیمت جو آپ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہوں یعنی حل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قیمت آپ کو دینی ہوگی کوئی نقصان آپ کو اٹھانا ہوگا لیکن یہ نقصان کم سے کم ہونا چاہیے اسی کو مسئلے کا حل کہتے ہیں اس کے بعد تیسری اور آخر چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ بہترین ممکنہ قدم پر پہلی ممکنہ فرصت اور موقع پر عمل کریں یعنی جو ہم کر سکتے ہیں جب اس کو ہم دریافت کر لیں تو پھر ڈلے مت کریں تاخیر مت کریں کیونکہ اگر تاخیر کریں گے تو ہمارا سٹریز بڑھے گا ہماری پریشانی اپنی جگہ باقی رہے گی اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراں ہی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں بعض اوقات ہم فوراں کچھ نہیں کر سکتے تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کرنا ہے اس وقت کو متعین کر لیں اسی طریقے سے کام کسی اور کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے مسئلے کا حل کسی اور کے پاس ہے تو اس سے بات کریں اس کو قبیات دہانی کرانی ہے ان سب چیزوں کو آپ تہہ کریں یہ دو اسباق کا خلاصہ ہے دو لیکچرز کا خلاصہ ہے جو اس سے پہلے اس کورس کے حوالے سے ہم نے کیے تھے آج اب ہم جو گفتو کریں گے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا موضوع یہ ہے کہ حال کے غم اور پریشانی اور اسی طرح مستقبل کے اندیشوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے دیکھیں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں وہ بات جو میں نے پہلے لیکچرز میں بھی کسی موقع پر شاید بیان کی تھی کہ یہ جو غم ہیں پریشانی ہیں اندیشیں ہیں یہ خدا کے قانون ابتلا کا ایک حصہ ہیں اور جب بھی یہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نمٹنے کے لیے ہمارے ذہن کے اندر ہمارے جسم میں ایک میکنزم رکھا ہے ہمارا دماغ کچھ کیمیکل ریلیس کرتا ہے غم کے پریشانی کے پیشانے پر ان کیمیکل سے ہمارے اندر اسٹریس پیدا ہوتا ہے ایک تناو ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ فطرت کا قانون ہے یہ قدرت کا قانون ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حرکت میں آئیں ہم عمل کریں ہم مسئلے کا حل ڈھونڈیں ہم یہ نہیں کرتے ہم اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ سلوشن اگر ہماری دسترس میں ہے آسان ہے تو چلیے ہم کر لیں گے لیکن بارہہ جو چیز مسئلہ بنتی ہے وہ مسئلہ طبی بنتی ہے جب اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم اس کے بعد سے یہ کرتے ہیں اپنی جگہ بیٹھے آتے ہیں تو وہ جو اسٹریس کی انرجی ہے وہ ہمیں اپنے اندر سے چلانا شروع کر دیتی ہے ہمارے وجود کو ہی خاکستر کرنا شروع کر دیتی ہے تو اسی حوالے سے میں نے پرشی دفعی ارز کیا تھا کہ اس انرجی کو مسائل کا حل تلاش کرنے میں استعمال کریں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے بعض ماماکہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس مسئلہ کا کوئی حل ہوتا نہیں ہے یا قابل عمل نہیں ہوتا یعنی جو قیمت دینی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم کچھ کریں نہیں سکتے ہم بالکل بے بس ہیں تو ظاہر ہے کہ ان ساری صورتحال سے بھی نمٹنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم مسئلہ کا حل دھونڈ سکتے ہیں تو چلی دھونڈیں دھونڈ ہی نہیں سکتے ہے ہی نہیں یا حل ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کا بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے آج انشاءاللہ ہم اسی راستے کو دیکھیں گے اور اس میں پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ حال کی پریشانی یا ماضی قریب کے صدمے سے کیسے نمٹا جائے دیکھیں اس چیز کو میں مستقبل کے اندیشوں سے الگ کر کے بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل کے اندیشیں اپنی نوعیت کے ادبار سے جدہ چیز ہوتے ہیں مستقبل کے اندیشوں کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ ابھی پیش نہیں آیا مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا ایک اندیشہ ہے ایک خیال ہے ایک ذہن کے اندر possibility ہے کہ فلا معاملہ ہو جائے گا تو خوف ہے ہمارے اندر خوف ہے یہ خوف ہونا یہ اندیشہ ہونا یہ اپنی ذات میں ایک نقصان دے چیز ہے اس کا حل ہم بعد میں دیکھیں گے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حال میں اگر کوئی پریشانی ہے یا ماضی کا کوئی غم اور صدمہ ہے اس کے مذہر اثرات سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے یا اس کے اثرات کو کیسے کم سے کم کیا جائے اس کی مثالیں لے لیں کیونکہ مثالوں کے بغیر شاید بات سمجھ میں نہیں آئے مثال کے طور پر ماضی کا جو میں غم کہہ رہا ہوں یا صدمہ ہے یا دکھ ہے اس کی ایک بہت موٹی مثال یہ ہے کہ ہمارے کسی عزیز کا کسی پیارے کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک شدید صدمہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے یعنی ہم کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو محبوب کیوں نہ ہو قریبی کیوں نہ ہو پیارہ کیوں نہ ہو اس کو ہم زندہ نہیں کر سکتے تو اب جینا تو ہے اس صورتحال کو فیس تو کرنا ہے آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے لیکن اگر کوئی شخص اس تکلیف سے گزرا ہوتا تو وہ جانتا ہے کہ یہ کیسی عزیت ہوتی ہے کیسے شدت ہوتی ہے انسان کے اندر سٹریس پیدا ہو رہا ہوتا ہے دباؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس صورتحال سے نکلنے کا کیا حال ہے اسی طریقے سے حال کی پریشانی کی مثال یہ ہے کہ بہت سو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا یہ روزگار ہوتا ہے اور چھن جاتا ہے یہ نوجوان تعلیم پوری کرتے ہیں اور ابھی انہیں جو بھی نہیں مل رہے اس لیے کہ ایکسپیرینس نہیں اور ہر شخص ان سے ایکسپیرینس بانگ رہا ہے تو اب جوب خود با خود تو آپ نہیں لے سکتے زبردستی نہیں لے سکتے اپنا کاروبار کرنا بھی ہر شخص کیلئے ممکن نہیں ہوتا تو اب کیا کیا جائے تو میں نے ماضی کے صدمے کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے اور حال کی پریشانی کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں اس مسئلے کا سب سے موثر علاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں اس میں اس طرح محمق کر لیں کہ آپ کے پاس پریشانی کے لیے اور صدمے کے لیے وقت ہی نہ بچے کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک بہت سادہ سا اصول ہے غم و پریشانی جو ہیں وہ آپ کی قوت عمل کو مفلوچ کرتی ہیں اور جس وقت آپ مصروف ہو جاتے ہیں سراپہ عمل بن جاتے ہیں تو آپ کا عمل غم اور پریشانی کو مفلوچ کر دیتا ہے تو آپ کا عمل جب غم کو مفلوچ کر دے گا پریشانی کو مفلوچ کر دے گا تو اس کے مذرس رات سے آپ بچ جائیں گے اچھا اس کی سائنس کیا ہے اس کے پیچھے کیا انسان کی نفسیات ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو سمجھا دوں نیکھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے یعنی اس بات کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ایک وقت کے اندر ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف فوکس نہیں کر سکتا اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں مثال یہ ہے کہ عام طرح پر لوگ ملک کے حالات کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ جی فلا مسئلہ ہو گیا فلا مسئلہ ہو گیا مہنگائی ہو گئی ہے بدمنی ہو گئی ہے یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے تو ان کی ویسو لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں تو آپ ان ساری پریشانیوں کو ذہن میں تازہ کریں اور اس کے بعد ایک کاغذ اور کلم لیں اور کاغذ کلم سے اب آپ یہ لکھنا شروع کر دیں کہ کل کے دن آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ کی مصروفیات کیا ہوں گی تو آپ یہ حیرت انگیز بات دیکھیں گے کہ جس وقت آپ کل کے دن کی اپنی مصروفیات کو لکھنا شروع کر دیں گے اپنے کاموں کو لکھنا شروع کر دیں گے اپنے شیڈیول کو لکھنا شروع کر دیں گے آپ کا ذہن اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ ملک کے حالات کے بارے میں سوچیں وہ پریشان ہو وہ یہ سوچ سوچ کر دھیلتا رہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے انڈو کریٹ یہاں پہنچ گئے ہیں ٹیمارڈر کریٹ وہاں پہنچ گئے ہیں گھر کا گزارہ کیسا ہوگا خرچہ کیسے چلے گا یہ سارے تفکرات آپ کے ذہن سے نگل جائیں گے اس لیے کہ آپ کا سارا فوکس اصل میں کل کی پلاننگ کے اوپر ہوا ہوا ہے جس وقت انسان کا فوکس ایک سمت میں ہو جاتا ہے تو انسان پھر دوسری سمت میں فوکس نہیں کر سکتا تو یہ ہے وہ سائنس یہ ہے وہ انسان کی نفسیات جس کی بنیاد پر میں ارز کر رہا ہوں کہ مصرفیات کو اختیار کر لیجئے یہ آپ کے گموں کا بہترین علاج ہے لیکن اس میں ایک چیز سے محتاط رہیے گا کہ کچھ مصرفیات ایسی ہوتی ہیں جو اس حوالے سے بالکل غلط ہوتی ہیں اور اگر آپ نے ان کو اختیار کیا ان مصرفیات کو آپ نے اختیار کیا تو پھر آپ کا مصرف رہنا بھی بکار جائے گا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر اس کے کسی بچے کا انتخال ہو گیا آپ کے کسی عزیز کا انتخال ہو گیا اور اس کے بعد صدمے سبشنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مصرف کیا مصرفیت کیا ڈھونڈی آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو کپڑے آپ کے ہاتھ دھو رہے ہیں یہ آپ نے واشنگ مشین میں کپڑے ڈال دیئے کپڑے واشنگ مشین دھو رہی ہیں آپ کی واشنگ آج کل تو ایسے بھی آٹومیٹک ہوتی ہے تو آپ مصرف تو رہیں کام تو آپ نے کیے آپ نے سارے کپڑے دھو لیے آپ نے ہو سکتا سو کپڑے دھو لیے دو سو کپڑے دھو لیے لیکن آپ کا جسم مصرف رہا ہے آپ کے ہاتھ مصرف رہے ہیں آپ کا دماغ فارغ تھا اور دماغ میں اصل میں وہی سارے خیالات چل رہے تھے تو آپ کا دماغ مصروف ہونا چاہیے مصروفیت کی نویت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا دماغ فوکس ہو اس لیے آپ دیکھئے کہ میں نے جو مثال دی تھی وہ یہ دی تھی کہ کاغس کلم اٹھا کے آپ لکھنا شروع کر دیں تو یہ لکھنے کے عمل آپ کو کچھ اور سوچنے سے روک دے گا اسی طریقے سے آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں آپ ٹی وی پہ کوئی اپنی پسند کی چیز دیکھنا شروع کر دیں آپ لوگوں سے ملاقات کرنا شروع کر دیں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے غم کو غلط کریں گی لیکن آپ نے کوئی ایسی مصروفیت اختیار کی جس میں آپ کا دماغ فارغ ہے اور صرف ہاتھ پاؤں مصروف ہیں تو پھر یہ مصروفیت اس مسئلے کا حل نہیں ہے یعنی مصروفیت تو پھر بھی ہے کام آپ نے پھر بھی کیا لیکن جو حل ہمارا ہے جس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں پر یہ موثر نہیں ہوگی ایک اور بات بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہمارے خاص طور پر ماضی کے صدمات ہوتے ہیں یہ ہماری میمریز ہوتی ہیں اور میمریز ہمیشہ وائرڈ ہوتی ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ جگہوں کے ساتھ تو ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان جگہوں سے بچیں ان چیزوں سے بچیں جیسے کسی کی بیٹی اگر رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی گئی ہے دوسرے ملک چلی گئی ہے اور ظاہر بات شروع میں کچھ صدمہ بھی اس کا ہوتا ہے تو اب آپ اس کے کپڑے لے کے بیٹھے میں ہیں آپ اس کے بستر کو دیکھے جا رہے ہیں تو صدمہ اس کے نتیجے میں کم نہیں ہوگا بلکہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا اسی طریقے سے آپ اگر ملک کے حالات کے بارے میں پریشان ہیں اور آپ کی ملاقات اور گفتگو ایسے لوگ اسے ہی ہوتی ہیں جو ہر وقت منفی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں اور نیگٹیف تھنکنگ کا شکار ہیں تو وہ لوگ بھی آپ کے غم کو بڑھائیں گے آپ کی پریشانی کو بڑھائیں گے تو ایسے لوگوں سے بچیے تو اس طرح کی انگیجمنٹ سے اس طرح کی ڈسکشن سے اس طرح کی میموریز سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیجئے انوائٹ کیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی اور آپ کا غم دور ہونا شروع ہو گیا ہے اصلا یہ تو ہو گئی ماضی کی داستان اب اس کے بعد ہم مستقبل کے طرف آتے ہیں اور مستقبل میں کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ مستقبل میں اندیشہ ہوتا ہے تو مستقبل کے اندیشوں سے جو اسٹریس پیدا ہوتا ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس کو اب ہم دیکھیں گے دیکھئے اس سے مرات جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ یہ ہے کہ ابھی مسئلہ پیدا تو نہیں ہوا لیکن خوف ہے خوف ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا خوف ہے کہ پریشانی ہو جائے گی خوف ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا تو یہ خوف بھی مار ڈالتا ہے آدمی کو زندگی آدمی کی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہم اس وقت کرونا کوویڈ نائنٹین کا ایک وائرس کی جو سرورتحال سے جس عالمی وبا سے گزر رہے ہیں وہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو اس خوف میں زندگی گزر رہے ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے اور سرورتحالی ہو گئے آج ہی میرے علم میں ایک واقعہ آیا کہ ایک خاتون بیمار ہوئی اور جیسے انہیں پتا چلا کہ انہیں کرونا ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا تو یہ خوف تھا جس نے انہیں مار ڈالا اور بارہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور کوئی معمولی سے سنٹم ہوتی ہے انہیں اور اگر ان کا کرونا کا یا کوویڈ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا اس کے بعد جو ان کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں وہ بڑے کر معمولی ہوتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ جو خوف ہیں یہ جو اندیشیں ہیں یہ بہت ہی تباکن ہوتے ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ان سے بچنے کا ایک بہت سادہ طریقہ ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے فطری طریقہ ہے اس کی ہی میں مثال دوں گا یعنی یہ جو پینڈیمک ہے ہم سب جانتے ہیں اسی سے مثال لے لیے کہ یہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے دنیا بھر میں اس کا شہرہ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا سپریڈ بہت زیادہ ہے لیکن اس کا جو فٹیلٹی ریٹ ہے شرائم بات ہے بہت کم ہے خود پاکستان میں جہاں اس کا پیک آیا ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ پر ٹرنٹی فائف تھاؤزن پچیس ہزار میں سے کوئی ایک شخصی مارا ہے یعنی ابھی تک پچیس ہزار میں سے کوئی ایک شخص مارا ہے اور میں اب آپ سے عرض کروں کہ ہم ہم اس سے زیادہ خطناک چیزوں کو بغیر کسی خوف کے اختیار کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ٹرائفک حادثات میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کہیں زیادہ ہے لیکن آپ دیکھئے کہ میں اور آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں ہم گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں ہم گاڑیوں میں بیٹھتے بھی ہیں اور معمولی سے خوف نہیں ہوتا معمولی سے اندیشانی ہوتا تو احتیاط تو ہمیں کرنے چاہیے چاہے ڈرائیونگ کر رہے ہوں اس میں بھی احتیاط کرنے چاہیے نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے کرونا ہے وہاں بھی احتیاط کرنے چاہیے نہیں کریں گے تو کرونا ہو جائے گا تو احتیاط اپنے جگہ ہے میں اس کی نفی نہیں کر رہا خوف کی نفی کر رہا اور یہ بتا رہا ہوں کہ خطرناک سے خطرناک جو صورتحال بھی اگر آپ کو لگ رہی ہو تو عملی طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اس خطرے کا شکار ہو جائیں ایسا کم ہوتا ہے اور عوصت کے قانون میں آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ پچیس ہزار لوگوں میں سے بس آپ ایک ہی شخص ہو سکتے ہیں اور یہ بہت غیر معاملی ریشو ہے آپ کے بہت کم امکان ہے کہ آپ اس کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو اور اگر خوف ہوگا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا نورمل آدمی بھی اپنے آپ کو بہت شدید بیمار محسوس کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ موت کے دہانے پر پہنچ جائے اس گفتو کو اگر میں سمرائز کروں تو میں اس طرح سمرائز کروں گا کہ اندیشیں بہت کم حقیقت بنتے ہیں اچھا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ماضی میں اور حال میں اگر پریشانی ہے یہ صدمات ہیں تو ان کے سرات سے کیسے بچا جائے ہم نے مستقبل کو بھی دیکھ لیا کہ اس کے اندیشوں سے کیسے بچا جائے اس کے باوجود ہی بہت سو لوگ پریشان رہتے ہیں اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا نہیں جانتے اور چھوٹے چھوٹی چیزوں کو وہ رائی کا پربت بنانے کے عادی ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا بچہ جب بھی گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ ٹینشن میں آجاتے ہیں پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اندیشوں میں جیتے ہیں پریشانی میں جیتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر بات کو دل پہ لے لیتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سارے رویہ غلط ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ مستقل طور پر پریشان رہیں گے چونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانیوں سے کیسے بچنا ہے اندیشوں سے کیسے بچنا ہے صدمات کو کیسے کم کرنا ہے تو اس زمن کی یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں اور اس کو ایک مثال سے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو یہ بات زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گی کہ دیکھئے زندگی میں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو جب بھی چھوٹی موٹی کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ میشہ کسی بڑے مسئلے کا سوچیں چاہے آپ کے بارے میں ہو چاہے دوسرے شخص کے بارے میں ہو مثال کے طور پر یہ جو کرونا کا مرض ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں لوگوں کو سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو سانس کی پرابلم سانس نہ آنا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے یہ موت و زندہی کا مسئلہ ہے ایسے میں کسی شخص کو جا کے یہ بتایا جائے یعنی اس شخص کو یہ مسئلہ ہے اس کو جا کے یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر میں گیس نہیں آ رہی تو وہ کوئی اس کا اثر قبول کرے گا کوئی اثر قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کو تو جان کے لے لے پڑے میں اس کی سانس نہیں آ رہی اور آپ اسے ہی بتانا ہے کہ تمہاری گیس نہیں آ رہی تو جس وقت سانس آ رہی ہو اور گیس نہ آ رہی ہو تو اسی اصول پر پریشان نہ ہو کہ کم سے کم میرے سانس تو آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا جو بہت سے لوگوں کو ہو رہا ہے مجھے نہیں ہے چلو گیس نہیں آ رہی اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈ لیں گے یہ صبر کر لیں گے تو چھوٹے چھوٹی چیزوں پر پریشان نہ ہوں جب آپ ان کو ایشو بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں سنگین قسم کے مسائل آپ فیس کریں گے کیونکہ یہ زندہی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں بعض وہ بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ کر لیتے ہیں مگر روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے شکست کھا جاتے ہیں اور میں ہی بتاؤں زندہی کے بہت سے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ انہی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں سبزی خرید رہے ہیں اور سبزی والے سنگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اس لیے کہ دو روپے کا یا ایک روپے کا یا پانچ روپے کا یا دس روپے کا ریٹ میں کوئی فرق ہوتا اور بقائی دماؤں پہ جھگڑے کی اور گالم گلوچ کی نوع بتا جاتی ہے تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں اچھا چلیے سبزی والے کو تو چھوڑ دیجئے میہ بیوی کے ریلیشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد دل خراب ہوتے چلے آتے ہیں ساز بہو کے جھگڑوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جب وہ مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں یہ نہیں کریں گے تو میں ایک آخری بات یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں ان کو اگنور کریں زندگی میں مسائل بہت بڑے ہوتے ہیں جب بڑے مسائل آئیں تو پھر ان کے لیے پریشان ہونا تو بنتا ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے آپ ان کو اگنور کرنے کا رویہ اختیار کریں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج ہم نے سوالے سے دیکھی کہ زندگی میں جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں جو غم ہیں جو دکھ ہیں جو صدمات ہیں جو اندیشیں ہیں جہاں پر ہم کوئی حل نہیں ڈھونڈ سکتے یا ہمارا حل موثر نہیں ہو رہا تو وہاں پر اس صورتحال کو ہم کس طرح ہنڈل کریں اور کس طریقے سے ان چیزوں کے مصر اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين